نمسکار دوستو ہیدر آباد کے نتیجوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے نہ کیول تیلنگانہ اور آندھرہ پردیش کے بلکہ صدور ورتی دکشن راجیوں کیرل اور تمیل نادو کے بھی دروازے کھول دیئے ہیں کچھ لوگوں کو یہ عتیش شوقتی پورن وقتب بھی لگ سکتا ہے لیکن جو لوگ بھارتی جنتہ پارٹی کی نیتیوں کو رن نیتیوں کو اور چناؤ کوشلے کو جانتے ہیں وہ اس سے اسہمتی نہیں جتائیں گے بیہار کی کامیابی کے بعد دکشن میں ہیدر آباد میں اتنی بڑی کامیابی پچھلے چناؤں میں کیول چار سیٹ اور اس چناؤں میں جو اب تک ایک سو چھالیس سیٹوں کے نتیجے گوشت ہوئے ہیں اس میں چھالیس سیٹیں ابھی تین سیٹوں پر وہ اور آگے چل رہی ہے گنتی میں یعنی قریب قریب انچاس سیٹیں بھارتی جنتہ پارٹی ہیدر آباد میں جیت سکتی ہے اور جو لگ بگ تیہ لگ رہا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی نے ترتو ان چناؤں نتیجوں سے اتنا آشوست اور وشوست ہے کہ اس نے یہ گھوشنا کر دی ہے کہ دو ہزار تئیس میں اب تیلنگانہ میں بھارتی جنتہ پارٹی اپنی سرکار بنائے گی اور یہ ہوا ہوای گھوشنا نہیں ہے دو ہزار چودہ میں تیلنگانہ میں دو سیٹیں دو ہزار انیس میں لوگ سبھاکی چار سیٹیں اور اب ہیدر آباد کے مینسپل کارپوریشن کے الیکشن میں پچھلی بار کیول چار سیٹیں اور اب 49 سیٹیں یہ پرگتی یہ جن سمرتھن موڈی کے پرتی لوگوں کا وشواس یہ شو کرتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی وہ دور چلا گیا جب کیول شہروں کی بنیوں کی بھرامنوں کی پارٹی مانی جاتی تھی ویاپاریوں کی پارٹی مانی جاتی تھی اب ہر ورگ میں ہر کشیتر میں ہر راج میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سویکار اکتی بڑھتی جا رہی ہیں ہیدر آباد کی چناؤں نتیجوں کے سنکیت کیا ہے اگر میں موٹا موٹی آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں تو جو اس سمیں ٹیلی ویجن چینل چلا رہے ہیں کہ اسد الدین اوے سی کے گڑھ میں بھارتی جنتہ پارٹی نے بھگوا پھیرا دیا اسد الدین اوے سی کو ٹھکانے لگا دیا مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ یا تو ناسمجھ ہیں یا ناسمجھ بنے رہنے کا ڈھونگ کر رہے ہیں پچھلے چناؤں میں اور اس چناؤں میں ہیدر آباد مینسپل کارپوریشن کے چناؤں کی میں بات کر رہا ہوں اسد الدین اوے سی نے اپنا ووٹ بینک بھی انٹیکٹ رکھا ہے اور سیٹیں بھی لگ بھگ انٹیکٹ رکھے ہیں پچھلی بار سے اسد الدین اوے سی کی پارٹی کی سیٹیں کیول دو گھٹتی بھی دکھائی دے رہی ہیں پچھلی بار چوالیس اس بار بیالیس تو اسد الدین گھر کے بیٹھتا ہے ان چناؤں نتیجوں کا مطلب یہ ہے کہ تیلنگانہ کی ستر اوڑ تیلنگانہ راشت سمیتی جس کے سروے سروہ چندر شیخر راو ہیں ان کی اُلٹی گنتی شروع ہوئی ہے پچھلی بار 99 سیٹ جیتی تھی انہوں نے ہیدراباد مینسپل کارپوریشن کے الیکشن میں اور اس بار وہ آگئی ہے 56 سیٹ پر 43 گھٹ گئی اور بی جے پی کی کتنی بڑھیں ہیں قریب قریب اتنی ہی بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں 43 اور جو چار سیٹیں پچھلی بار ملی تھی 47 اور دو سیٹیں جو اسد الدین اویسی کی گھٹتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں تو قریب قریب 49 اس لیے بھارتی جنتہ پارٹی ہیدر آباد میں اگر بڑھ رہی ہے تو وہ TRS کی قیمت پر بڑھ رہی ہے یہاں اسد الدین اویسی ایگزیسٹ کر رہے ہیں اپنی سیٹوں کو اپنے ووٹ پرتیشت کو ووٹ شیئر کو انٹیکٹ رکھے ہوئے ہیں دوسرا سنکیت ہیدر آباد کے چناؤ نتیجوں کا موٹے طور پر اگر آپ شلوگن کے روپ میں کہنا چاہیں تو TRS ہاف اور کانگریس ساف میری سمجھ میں یہ بات نہیں آرہی ہے کہ کانگریس نے ان چناؤں کو گمبھیرتہ سے کیوں نہیں لیا راہل گاندھی یا ان کے سوکولڈ سلاکار اگر کوئی ہیں تو اور اگر وہ کسی کی صلاح لیتے ہیں تو ان کو اتنی عقل کیوں نہیں ہے کہ چاہے بیہار ہو چاہے مہاراشت ہو چاہے دوسرے راجے ہو اسد الدین اویسی کانگریس کی قیمت پر کانگریس کے اوپر پیر رکھ کر کے آگے بڑھتے جا رہے ہیں تو راہل گاندھی اور کانگریس اپنے ووٹ بینک کو اسد الدین اویسی کے لیے کھلا کیوں چھوڑ رہے ہیں وہ اگر ہیدر آباد کا چناؤ اس طریقے سے لڑتے جیسے بھارتی جنتہ پارٹی نے لڑا ہے دونوں الیکشن میں ایک قومن بات دیکھ لیجئے بیہار میں بھی اور ہیدر آباد میں بھی بیہار کی رننیتی بھی چکی وہاں اسد الدین اویسی پوری طاقت کے ساتھ لڑ رہے تھے آر جیڈی کو کانگریس کو نقصان پہنچانے کے لیے اور چکی بھارتی جنتہ پارٹی اور جیڈی یو مل کر کے لڑ رہے تھے تو بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاب مسلم ووٹو کو پولرائز کرنے کے لیے تو وہاں سیمان چل میں وہ پانچ سیٹے جیتنے میں کامیاب ہو گئے کس کی قیمت پر اسد الدین اویسی کی پارٹی کو پانچ سیٹے ملنے کا مطلب ہے کہ انہوں نے آر جیڈی کو آگے بڑھنے سے روک دیا کانگریس کو آگے بڑھنے سے روک دیا لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کا ووٹر اسد الدین اویسی کے خلاف تیجی سے دروی کرت ہوتا ہے اس کا فائدہ بیہار میں بھارتی جنتہ پارٹی کو ملا چوہتر سیٹے مل گئے اور چکی نیتیش کمار سے چکی وہ پندرہ سال سے مکھے منتری تھے لوگوں میں کچھ نراجگی تھی انٹین کمبینسی تھی کچھ مسلم ووٹر اسد الدین اویسی کی طرف چلے گئے کچھ نیار جیڑی کو ووٹ دیا وہ بٹوارہ ہوا لیکن فائدہ کس کو ہوا بی جے پی کو اور اسد الدین اویسی کو جن کا ہاں کچھ نہیں تھا وہاں سے پانچ ایمیل لے آ گئے ہیدر آباد میں کیا ہوا وہی فارمولا بی جے پی نے یہاں بھی بیہار میں رن نیتی کار کون تھے بی جے پی کے بھوپیندر یادو اور ہیدر آباد میں بھوپیندر یادو یہ ان کی ہی رن نیتی تھی کہ مینیسپل کارپوریشن کے چناؤں میں بھارتی جنتہ پارٹی کا شیرش نیترت اسٹار پر چارک پہنچ چیں آمیت شاہ جے پی نڈا یوگی آدیت تناس دیویندر فرنویس پرکاس جاوڑے کر اسمرتی رانی تیجسوی سوریا اور یہ رن نیتی کامیاب رہی انہوں نے جم کر کے اسد دین اویسی کے خلاف بھاشن دیئے متداتاوں کو بھروسہ دینے کے لئے روڈ شو کیے گئے اور نریندر موڈی کے پرتی جو لوگوں کا وشواس ہے بھروسہ ہے ان کی برانڈ ویلیو بھارتی جنتہ پارٹی کے کام آئی اس لئے جس ہیدر آباد میں کوئی اپیکشہ نہیں رکھتا تھا اس ہیدر آباد میں کمل کھلا اور جم کر کے کھلا چار سیٹوں سے انچاس سیٹ ہیں یہ قریب قریب دس گناہ دس گناہ کامیابی اور اس کے نتیجے کیا نکلیں گے تلنگانہ کے لئے بھارتی جنتہ پارٹی نے ان نتیجوں کے آنے کے ترنت بعد اعلان کر دیا کہ دو ہزار تیس میں ہم وہاں سرکار بنائیں گے اور بھارتی جنتہ پارٹی کوئی گھوشنا ہوا میں تو کرتی نہیں ہے اس کی کچھ نیتیاں ہوتی ہیں کچھ رڑنیتی ہوتی ہے جمین پر بھی کام کرتے ہیں اور پھر لکش تیہ کر کے اس کو ایچیو کرنے کی دشا میں کیا کیا قدم اٹھانے ہے اس کی رڑنیتی بناتے ہیں وہ راہول گاندی کی طرح کیول ٹویٹر تک سیمیت نہیں ہے جمین پر جا کر لوگوں کو آشوست کرتے ہیں کہ ہم آپ کے پاس ہیں آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کو بہتر شاسن دینے کے پرتی سنکل پھد ہیں اور اسی لیے یہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں ان کا کاروان آگے بڑھ رہا ہے تو کیول ہیدر آباد اور تلنگا نہ نہیں یہ سلسلہ آندھرا پردیس کی طرف بھی بڑھے گا یہ سلسلہ اب کیرل جہاں پچھلے لوگ سب چناؤں میں تیرہ پرسنٹ سے زیادہ ووٹ ملے ہیں ادھر بھی جائے گا یہ تمیل نادو کی طرف بھی بڑھے گا اور پچھلے دنوں تمیل نادو میں جس طرح کا شو رہا عمیت شاہ کا وہ بھی سنکت دینے کے لئے کافی ہیں اب آتے ہیں کہ ہیدر آباد کے بعد کیا یہ تو تیہ ہے کہ جب تک کسی پارٹی میں کوئی بڑی ٹوٹ پھوٹ نہ ہو جائے تب تک اتنی سیٹوں پر بھارتی جنتہ پارٹی اپنا میر تو نہیں بنا سکتی ہے 150 کے ہیدر آباد مینسیپل کارپوریشن کے صدن میں آپ کو اپنا میر بنانے کے لئے کم سے کم 76 پارشد تو چاہیے اتنے ابھی بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس نہیں ہیں تو کس کے اے آئی ایم اے آئی ایم نے جو پردے کے پیچھے سے تالمیل رکھا ہے گڑبندن کیا ہے اگوشت روح سے وہ اب کام آئے گا لیکن ہیدر آباد کے بعد اب باری ہے پشم بنگال کی پشم بنگال میں بھارتی جنتہ پارٹی اس بار چناؤ جیتنے کی منشا سے پوری طاقت جھوکے ہوئے ہیں اسے پتا ہے کہ ممتہ بنر جی کے خلاف وہاں دس سال کی انٹی انکمبنسی ہے لیکن اسے یہ بھی پتا ہے کہ ممتہ بنر جی نے وہاں ووٹوں کا دھروی کرن اپنے پکش میں بہت بڑا اور مجبوط کیا ہوا ہے اس کے لیے انہوں نے ہندو مصداتاوں کے بڑے ورگ کو ناراج بھی کر رکھا ہے لیکن بہار اور ہیدر آباد میں اسد الدین اویسی کا بی جے پی کے خلاف جو پرفورمنس رہا ہے وہ اگر پشم بنگال میں بھی رہا تو ممتہ بنر جی اور وام پنتھیوں کو اسد الدین اویسی بہت بڑا نقصان پہنچانے والے ہیں اور اس کا فائدہ بھارتی جنت اپارٹی کو وہاں ملے گا تو ہیدر آباد اور بیہار اور پانچ مہینے بعد پشم بنگال اس کے بعد یہ تیہ ہو جائے گا کہ اس دیش کی آگے جو راج نیتی ہوگی خاص طور سے مسلم اور گیر مسلم کی وہ اسد الدین اویسی اور بھارتی جنت پارٹی کے بیچ سمٹ سکتی ہیں جن چھتریہ دلوں کو الگ الگ راجیوں میں مسلم ووٹ ملتے ہیں بھارتی جنت پارٹی کے خلاف وہ اب اسد الدین اویسی کی اے آئی ایم اے آئی ایم کی طرف جانے شروع ہو گئے ہیں ٹرینڈ بدلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور یہ چھتریہ دلوں کے ساتھ کانگریس کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے کانگریس ویسے ہی ہاشیے پر پہنچ چکی ہے اور یہ سلسلہ 2011 سے شروع ہوا تھا اور لگاتار جاری ہے کانگریس نترتو کے اپنے نکم پن کی وجہ سے ابھی کے لئے اتنا ہی بہت بہت دھنیواد اگر آپ کو یہ چینل اور اس کے کنٹینٹ پسند آ رہے ہیں تو لائک کریں کمنٹ کریں ویڈیو کو شیئر بھی کریں ابھی تک اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے آئیکن کو دبا دیں تاکہ آگے آنے ویڈیو اور ان کے نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتے رہے ہیں بہت بہت دھنیواد نمسکار موسیقی